اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ہستے مسکراتے ہوں گے بہت پیاری ہوں گے پیار کرتے ہوں گے اور پیار بانتے ہوں گے میں آپ کی ہوسٹ نگار شاہ ایک بار پھر آپ کے سامنے رولپنڈی آرٹس کونسل کی چینل سے حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس پینڈیمک کے دوران جیسا کہ میں اپنے ہر پروگرام میں ہی بولتی ہوں کہ ہمیں کرونا کو اس کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کو نہیں بھولنا یہ ہماری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور اس کو اسی طرح ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے جیسے ہم باقی چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو فالو کرتے ہوں گے پروپر پروڈکٹیو میئرز کرتے ہوں گے اور اپنی زندگی کو نارمل روٹین میں واپس لا رہے ہوں گے سو ناظرین آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی شخصیت کے ساتھ جیسا کہ آپ کو میرے پروگرام کو فارمٹ پتا ہے کہ ہر دفعہ کوئی نئی سلیبریٹی ہوتی ہے سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ ہم نیو ٹیلنٹ کو لے کے سامنے آ رہے ہوتی ہیں لیکن آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ کسی بھی تعرف کا موتاج نہیں ہے نہ تو وہ نیو ٹیلنٹ ہیں نہ کہ وہ نیو سلیبریٹی ہیں وہ ایک ہمارے بہت سینئر لیونگ لیجنڈ ہیں تو میں آپ کے سامنے مزید انتظار نہیں کرواتی آپ کو ان کی طرف لے کے چلتی ہوں میں بات کر رہی ہوں ہمارے بہت ہی پیارے کومیڈین مسٹر یار محمد کی جنہوں نے اب تک 1982 سے لے کے آن ورڈز 2020 تک اپنی خدمات کا سرانجام دی ہیں جی تو میں بات کر رہی ہوں مسٹر یار محمد کی جو کہ بہت ہی ورسٹائل سٹار ہیں ہمارے جو رائٹنگ ڈائریکشن ایکٹنگ ہر فیلڈ میں ایک نمائی خصوصیت رکھتے ہیں انہوں نے بہت اپنی خدمات سرانجام دی ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1982 سے لے کے آن ورڈز ابھی تک وہ اپنی انرجیٹک پرسنالیٹی کو لے کے چل رہے ہیں اور کومیڈی کی دنیا میں تو ان کا ایک منفرد مقام ہے تو میں مزید انتظار نہیں کرواری آپ کو ان کی طرف لے کے چلتی ہوں تو مسٹر یار محمد اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا میں ٹھیک ہوں سبیت بھی ٹھیک ہے چلے جی اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھیں تو جیسا کہ میں بھی اپنے انٹرکشن میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ ہمارے بہت ہی ورسٹائل سٹار ہیں آپ تو کومیڈی کی دنیا میں ایک اپنا الگ مقام رکھتے ہیں مجھے جو سب سے بڑی چیز پوچھنی ہے آپ سے وہ یہ ابھی تک تو آپ کومیڈی کے بارے میں سب پوچھ چکے ہوں گے آپ سے بہت سا انٹرویوز بھی آپ نے ٹھیک ہوں گے جو مجھے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا دیکھیں جی اگر آپ دودھ کو زیادہ پکائیں گے اس کا اپنے کا کھویا اور جب صبح ناشتے میں کھائیں گے وہ کھائیں گے پایا تو زندگی میں یہ ہی کھویا اور یہ ہی پایا کیا مطلب ہے کہ شو بیس کی دنیا ہے یہ کچھ کھونے یا پانے کیلئے نہیں ہوتی یہ لیکن یہ تو آپ کا شوق ہے آپ شوق کے لئے آپ آتے ہیں آپ کی شوق کی تکمیل ہوتی ہے بس یہ ہی ہے آپ کا اونڈا بچھونا اور یہ ہی پانا ہوتا ہے کچھ کھونے پانے کے لئے نہیں ہوتی شوق اس کے دنیا اچھا نہ کچھ کھویا تو نہ کچھ پایا تو رونا یا رونا بات رونے کی ہے جب رونے کا مکام آئے گا اور آپ اگر اس وقت نہیں روئیں گے تو پھر ساری عمر ہوتے رہیں گے یہ ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے وقت کی بات ہوتی ہے کوئی بیٹیمی بطب جیسے مرگا ہوتا ہے کندھا یا نوزبہ کر دو کندھا کوئی بیٹیمی بھانگا دیتا ہے تو یہ وقت پہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ وقت پہ اچھی لگتی ہے جیسے آپ اچھا اندھا کھاس پڑتی ہے اچھا نہیں لگتا صحیح صحیح اچھا سارم مجھے آپ یہ بتائیے گا اس فیڈ میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ 1982 سے ہیں سٹارٹ کیسے لیا اس انڈسٹری میں آپ اچھا انڈسٹری میں آپ نے قدم رکھا کیا آپ کو کس چیز نے تاں انسپائر کیا تھا کہ آپ اس میڈیا انڈسٹری میں آپ نے قدم رکھا اس سٹارٹ کی بات کرنا ہے تو میرے ایک دوست رکشا چلاتے تھے اس نے رکشا سٹارٹ کی اور اس کے ساتھ ایک داما لکھیں چلا گیا اچھا کہ آپ کو کوئی لفٹر والی بات نہیں کہ میں نے حقیقت بات دیا کہ میرے ایک دوست ہوتا تھا میں نے بھی بیٹرک کی بیچ میں کہہ پاتا ہے تین مہینے چار مہینے کا رسائل کے لئے تو ظاہرہاں وہ مجھے نا پرابلم ہو رہی لکھنے لکھانے کی تو میں لکھتا ہوں ہر کو کچھ نا کچھ لکھتا رہتا تھا تو وہ نا مجھے کیا آتا ہے نشاد نام اس کا وہ مجھے یہ اس وقت صدر میں ہوتی تھی تو اٹی بن یہ اٹی کی بات ہوگی ڈراما میں نے دیکھا مجھے بڑا اچھا لکھا اس میں ایک رول مجھے بڑا اچھا لکھا رشید خان صاحب ہمارے ایک آٹس ہے جانگیر خان صاحب کے مامو ابھی آج کل نہیں کہا رہے ہیں ان کا رول دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا میں نے سو کہا نشاد میں نے بس یہ ہی بننا ہے اس کے بعد پھر میں سکپ ڈکھا ایز اریکٹری سٹارٹ کیا ایز اریکٹری سٹارٹ کیا پھر اللہ کا کرم ہوا پھر مجھے خود نہیں پتا لگا کہ میں کتنے ڈرامے کر رہا ہوں میں سکپ ڈکھے لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری بسیکلی سرپرستی شروع سے تھی راول بینڈی آرٹس کونسل نے شروع سے ہی ایٹی فائیو سے جو میں راول بینڈی آرٹس کونسل کے ساتھ کام کر رہا ہوں ہماری محترمہ اس سب تھی ریز اریکٹر باجی نائید منظور سبا انہوں نے بھی بڑی سرپرستی کی پھر اس کے بعد ہمارے بہتی محترم بکار صاحب انہوں نے تو یوں سمجھے کہ بس ایک دریا ہی کھول دی ہے انہوں نے تمام آرٹس ہوں گے تمام فنکاروں کے لیے انہوں نے کچھ چھوٹا پڑا نہیں دیکھا انہوں نے ہر فنکار کی عزت رسپیٹ کی اگر کسی کو کچھ کام آتا ہے اس کو مواقع دیئے اس کی اگزامپل تو ہمارے سامنے یہ نیو چیلنٹ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں راول بینڈی آرٹس کونسل ایک ایسا چینل ہے جو آپ کے سامنے گاہے بگاہے لوگوں کو لے کے آتا رہتا ہے تو سر میں آپ سے ایک اور یہ کوسٹن کرنا چاہوں گی ماشاءاللہ سے تو ہم سوال کے جواب ہی تو دینے آیا ہے ہمیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں پتہ چلے سکرین پہ تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں پرسنل لائف سے آپ کا تعلق کیا ہے پرسنل لائف سے کوئی خطرہ بھی بات ہو نہیں ہے میں کوئی کئی سے معلومات اکٹھی کر کے میرے گھر میں تو نہیں جانا چاہتے ہیں آپ اتنی عرصے سے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں گے کہ ماشاءاللہ سے اتنی انرجی آپ اتنا انرجی ہیں اتنی انرجی کیسے ہے کہ لوگوں کی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے لوگ بلیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے ہم آپ کو ایسا ہی دیکھ رہے ہیں بچپن میں دیکھتے ہیں مین بچپن میں اچھا آپ نے مین جو انرجی ہے وہ ہے آپ کا شوک بلکل اور باقی ایک انرجی ہے اللہ آپ کو ایک انرجی دیتا ہے پھر ہم ایک انرجی ہوتی ہے جو ہم اٹیفیشل لیتے ہیں ویٹامنس اور یہ ذہن میں لکھی ہے کہ سارے ویٹامنس سیحت کے لئے اچھے نہیں ہوتے جیسے کہ ایک ویٹامنشی ہے وہ سیحت کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے یہ ایک بڑے دانشور کا قول ہے کہ خوبصورت بیوی صحت کے لئے مذہر ہے یہ کچھ ہوتی ہیں کچھ چیزیں تھوڑی سی تو یہ got gifted ہے کہ آپ کو شوک ہونا آپ کو شوک ہے کام کا پھر کہاں سے انرجی آتی ہے کیسے آتی ہے یہ نہیں پتا ٹک 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 آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے سٹیج پہ کام کیا ٹی وی پہ کام کیا تو آپ کو کون سا ایسا جگہ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے زیادہ آپ کنسپائر کیا ہے جہاں کام کر کے آپ کو زیادہ مزا آیا ہے شروع سے جو چیز ہمیں میسر تھی جو اس وقت راول بینڈی اسلام آباد میں تو کچھ بھی نہیں تھا تیٹر نہیں تھا تیجویزن تو ہوتا نہیں تھا لیکن شروع سے ایک چیز جو ذہن میں بسی بھی تھی بہت زیادہ وہ تھی فلم کہ میں فلم بناوں کیسے بناوں کیسے کروں مواقع نہیں تھے تیٹر کرتے رہے پھر چھو شوک تھا جو فلم کے چیزیں اندر تھی جو کچھ بھی تھا وہ پھر ہم تھیٹر پہ کنورٹ کرتے رہے تھیٹر پہ ایکسپیلیمنٹ کرتے رہے اور تھیٹر پہ بہت سارے ایکسپیلیمنٹ ہم نے کیے ہر طرح کی کیے فلمی طرح کے بھی ہم نے کوئی ڈرامیں تیار کیے پھر ایک وقت آیا کہ ٹیلی فلموں کا دور شروع ہو گیا ہمارے ایک بڑے اچھی آرٹس ہیں جو ملک صاحب انہوں نے پہلی ملک صاحب انہوں نے پھر ایکسپیلیمنٹ اور دھوم مچ گئی ماشاءاللہ بڑے اچھا کام کیا اب میں تھیٹر پہ بڑے بیزی تھا میں تھوڑا سا دیٹھ اس پتھواری فلموں میں انٹر ہوا اب وہ جو سارا کچھ میرے اندر تھا وہ پھر میں نے ایک فلم بنائی وہ سارے جمس او بھر کے سامنے آئے وہ پھر میں نے ایک فلم بنائی اچھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت سوپر اچھی فلم تھی اور جو میرے اندر شوک تھا اس کی تکمیل شروع ہوگی سینما سکوپ مووی کی بات کریں نہیں سینما سکوپ نہیں یہ ٹیلی فلم ہے ٹیلی فلم ہے یہ مکامی زبان ہے بٹھواری اس زبان میں بننے والی فلم ہے تو وہ بھی شوک پورا ہو گیا ٹیلی ویزن پہ پڑا اے ٹی وی پہ پڑا پڑا پارسا میں ایک پروگرام تھا خواجہ اونلائن جی جی بالکل وہ پروگرام تھا میں نے خود پرسنری بھی دیکھا اپنے بچپن میں اس لئے بچھو پھر میں ایزے ہوسٹ آگیا میرے ایک پروگرام شروع ہو گیا تایا انلائن پھر ایک اور پروگرام ہی ای ٹی وی سے شروع ہو گیا افضل خان ریمبوالا پھر روز چینل پہ خواجہ اون ڈی مانٹ اور ان دنوں راجہ بل ستار صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کر رہے ہیں آپ بھی تشریف فرما ہوتی ہیں راجہ باز آجا یہ کرتے رہتے ہیں لیکن پتے کیا ہے ہم لوگ آرٹس لوگ یہ پڑے حساس لوگ ہوتے ہیں ہمیں کوئی بھی بات ہمیں جلدی پک کر لیتے ہیں خوشی بھی ہمیں ایک دم ہو جاتی ہے اور دکھ بھی جو ہمیں چھوٹا سا بھی دکھ ہو تو مارا جو تونے پھول تو پتھر سے کم نہیں تو تکلیف ہوتی ہے زندگی کا علمیہ یہ ہے کہ ایک امیر آدمی اس کو کب تکاوٹ ہوتی ہے صوبہ کے ٹائم اور غریب کو کب تکاوٹ ہوتی شام کے ٹائم جب اس سارا دن مزدوری کر کے آتا ہے علمیاں بڑھتا ہی جاتا ہے سومن اناز کی بوری جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا یہ زندگی کے علمی ہے ایسے بہت ساری دکھ کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی جگہ ڈیزرو کر رہے ہیں آپ اس جگہ بہتر رول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لیا جائے گا کوئی اور بندہ سے فارش پہ کسی تلک پہ وہ آ جائے گا یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے یا میں نے بھی کیا ہوں مثال کے طور پر کہ آپ ایک رول پر پڑی مجھے سوٹ کر رہی ہیں ڈیزرو کر رہی ہیں مجھے کسی اپنے کا بہت قریبی بندے کا کسی کا آ گیا کہ نہیں یار آپ اس کو رکھیں تو انہیں آپ اس کے حق سے محروم کیا اس کو رکھ دیا یہ بھی بہت بڑا علمیہ ہے کہ آپ میرٹ کلے پہ نہیں چلتے آپ ریفرنسز یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ ہر جگہ پہ ہے اور آپ دیکھ لینا کہ ایک بندہ ہے کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ماسٹر ہے اس کا شوق ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کچھ کرے تو اس کو شعبہ کونسا ملتا ہے اس کو وزیر خوراک یا ایسا بنا دیا جاتا ہے ایک بندہ ہے کہ اس کو زراد کے بارے میں بہت ساری علم ہے کہ وہ زراد میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے کہ میں زراد کے اوپر کوئی کام کروں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس کو پٹرولیم کا محکمہ دے دیا گیا سر اس کے بارے میں ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم بے بین لگ جائے یہ زندگی کا سچ ہے زندگی کا سچ ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا یہ میں یہیں کرنا چاہہتا ہے لیکن آپ کی پٹر کوئی چکے حسکت اس کے بعد آپ قوة دیں آپ نے بڑے عظیب سے کہا آپ نے کومیڈی کی ہے کہ میں کسی کسی میں ہوتا ہے ہر کسی کسی میں ہوتا ہے اچھا میں جو کوسین آپ سے کل رہی ہوں یہ کہ آپ نے سچ کی بات کی تو آپ کی جو تو آپ کی کومیڈی آپ کرتے ہیں اپنے لائف میں تو کیا اس کا افیکٹ آپ کی پرسنل لائف میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ گھر میں بھی کومیڈی کرتے ہیں یا کوئی سیرس پرسنلیٹی سامنے آتی ہے یا کیا آپ کو پرسنل لائف میں کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں یہ بہت بڑی تکلیف دے بات ہے یہ ہے ایک کمپیوٹر آپ کے اندر فٹ ہوا ہے گوڈ گفٹیٹ ایک کمپیوٹر فٹ آئے کہ اگر آپ کومیڈی کرتے ہیں سٹیج کے اوپر یا کسی ڈرامے میں اٹس مینز کہ آپ کوئی بنی بنائی لکھی لکھائی کوئی کومیڈی کر رہے ہیں ایک کومیڈی ہے فل بدی کہ آپ نے کوئی بات کی اور اس بات سے بات نکالی جواب دیا یہ ہے کمپیوٹر چلنا تو یہ کمپیوٹر تو کسی وقت بھی چل سکتا ہے ضروری نہیں کہ ڈرامے کے دوران چلے تو ایسا یہ گھر میں فیملی میں بیٹھے ہوئے یہ کمپیوٹر چلتا رہتا ہے اور اہتنی بیسا اوقات تا رہے ہیں میں میں کر چکا ہوں آپ کو쳐ھتا ہے اس بات کی نکالی وقت پیلے کہ میں سیسر کے گھر بولایاً فر PAین Jaap نوی بے اس کے عمور کی بات فر got لا بدہ یہ نہیں جتا ہے فراہ��서 بے سوچتا ہے تو وہ بنوی میرے نے کہہ دیا مزاکن کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے تو فیل بود ہی میرے مو سے نکلا ہے میں باقی کی بات نہیں کر رہا اب بات تو میں نے کر دی میں نے کہا میری عمر ہی کیا ہے میں نے کہا باقی کی تو وہ لاکٹر تو آ گیا لیکن مجھے شرمندہ ہوئی شرمندگی ہوئی ایسے ہی میری ایک بانچی ہے کسی خاندان کی کسی عورت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جی وہ میں نے کہہ دیا کہ جی وہ تو ہر روزی آگے بیٹھی رہتی ہے تو اس نے کہہ دیا اب اپنے سٹائل میں کہا ہاں سم ٹائم تو میں نے اسی سٹائل میں کہا نو ایوری ٹائم اچھا اس وقت بھی لاکٹر آیا دیکھیں وہ بھی بات میں ایشو بن گیا تو یہ جو ہمارے لوگوں کا کمپیوٹر ہے نا یہ رکتے نہیں ہیں کومیڈین کے کمپیوٹر وہ عام لائف بھی ہو اچھا میرے ایک اور پہ نہیں ہے پشتر فلموں کے بہت بڑے سٹار وہ فوتو جو گئے ہیں بہت بڑے سٹار تھے لیکن ان کا کمپیوٹر جو تھا نا وہ عام لائف میں بلکل آف ہوتا تھا سنجیدہ بلکل سنجیدہ تھے میں عام لائف ہو کوئی بھی موقع ہو کوئی بھی جگہ ہو میری جو وہ کومیڈی والا ٹائک ہے وہ چلتا رہتا ہے اب مجھے آپ کی بات سے ہی آپ کا انصر مل گیا کہ آپ اتنے انرجیٹک کیسے ہیں تو اب مجھے بات چلا کہ آپ اتنے انرجیٹک کیسے ہیں کسی نے بتایا آپ کو لالا یار محمد نے بتایا آنے دوست کنے بھوٹر اچھا اچھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ سب کو جلتا ہے اچھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا مجھے پوچھنا تھا سارا کو مجھے لکھ کے دیتے میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا کہوں نہیں سکتا آپ کو قسم سے اتنی مشتل سے آپ کو سٹائے اصل میں نا وہ میں ایکچھلی ہوں اچھا آپ کو ابھی تک کومیڈی کی سب کچھ کیا سا آپ یہ بتائیں کہ کبھی لائف میں غصہ آیا اور اگر آیا تو کیا اس پہ آپ قابو پاسکے ہاں جی غصے پہ قابو پانا پڑتا ہے کہ سامنے والا بندہ پڑا ڈاڈا ہوتا ہوتا ہے نہیں تو نہیں پینا کابو سامنے والا بندہ پڑا کٹو ہوئے تو فوراں غصے پہ کنٹرول ہم کر لیتے ہیں اچھا ویسا نہیں ہوتا ویسے کہاں ہوتا ہے دیکھو ہمارے ہاں یہ عام سی بات ہے غصہ کمزور بندے پہ ہی آتا ہے جائیں یہ چک کریں آپ کسی طاقتور پہ کسی باعثر پہ کسی پیسے پہ پہ بندہ پہ آپ غصہ نہیں کر سکتے آپ اس کے سامنے ریکویسٹے لہجے میں بات کریں گے جو سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے میں اپنی بھی یہ بات کر رہا ہوں اچھا بڑا غصہ ہوتا ہے اچھا بڑا غصہ ہوتا ہے اچھا بڑا ہے کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس کا جی جی بلکل جی جی بہت اچھا نام ہے آپ اس کو بتائے نا آپ بولیں اس کا نام کیا اس کا نام ہے وہ بلتا نہیں جی کامرمان تمہارے سامنے اتنے سارے بیٹھے میں کوئی گارامی صاحب ہے کامرمان ہے رکشے کمرمان کے نام کے ساتھ اچھا بڑا نام آئی انہیں پر ایک گھصہ ہوتا ہے انہیں دے کر غصہ لیکن جب وہ آگر سے ایون کرتے ہیں اوکے کوئی بات نہیں صحیح ایجو سر آپ نے ابھی تک ساری باتیں کی میں نے آپ کی پرسنل آپ کے پروگرامز بھی دیکھے آپ کا آج جن تک اپنا فیوریٹ کوئی ڈائلوگ جو آپ کے مائنڈ میں رہ گیا ہو جو آپ کے اس کمپیوٹر میں رہ گیا ہو کوئی ایسا کہ جس نے آپ کو بہت کلک کیا ہو آج تک آپ کے مائنڈ میں ہو میرے تو بہت ساری ڈائلوگ سے ہیں اور میں نے لیکن وہ خود نہیں کی میں نے اپنی نا آرٹیسٹوں کو دیتا رہا میں نے اپنی نا آرٹیسٹوں کا دیتا رہا ہماری ویسی طرح کو دلیتا رہا کیا رال میں نے بس ڈائلوگ سے置ی ہے منہ ایسا کہ میں نے اپنی نا آرٹیسٹوں کو دستیاب ہونے کے بعد میں یہ آپ واقعا باکتا کرنے کے بعد میں اپنی نا آرٹیسٹوں کو دوس گیا گیا ایسا للا ہمیں گیا ہمیں گیا آپ کو رنام کرنے والا اکی ایک بار پھر ہو جائے اس کے میں پیسے لیتا ہوں ایک بار پھر ہو جائے لہا کہ دیو شہر دیاں سارے آپ اپدباشقہ نگائیں دس دیاں سارے نفنگیاں تلنگیاں نگائیں آئین میں بیمار نے آنی سیکنے نیجی یہ ہماریک دوستے مظر ملک صاحب ہم اس کو مظر بلنڈری کہتے تھے تو آخر میں اس مظر کی ٹونڈ دالتے تھے اس کو بنانے کے لیے تو یہ ایک سلسلہ اچھا سر ابھی تک تو میں نے آپ سے اتنی بات کی ویورس اب جو میں ان سے کسٹن کرنے جا رہی ہوں یہ ان کے لیے بہت بڑا شاکنگ کسٹن ہوگا سر کوشش کیجئے گا کہ شاکنگ کی جائے گا نہیں کیونکہ دیکھو حقیقت بات یہ ہے کہ سڑک اگر سونے کی بھی بنی ہونا تو پیدت چلنے والا تھک جاتا ہے بلکہ کوشش کیجئے گا کہ کوئی ایسی کوئی ساتھ آپ کو ویلچئر ہوگا پروائیڈ کیجئے گا کوششی اسی بات نہ کیجئے گا سرم مجھے بہت باوثوک ذرائع سے پتا چلا ہے کس سے؟ بہت باوثوک ذرائع سے پتا چلا ہے پتا چل گیا ہے تو پہ چھوڑ میٹی بات چل گیا ہے نہیں میں نے دست دیکھ کرنے یہ کہ تو ساندو شادیاں کیتی ہیں مجھے یہ بتائیں صرف ایک بات یہ توجہ سے سنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھر علمیہ کی بات ہے پھر دکھ کی بات ہے ایک بندہ تھاکہ مارتا ہے چوری کرتا ہے تو ڈسکس کیسے کہہ رہی ہوتی ہے اوہ یار اجو اس نے ڈاکہ ماری نہیں ہے وہ چوری کیتی ہے اس نے بڑے پیسے لے گئے پھر وہ گاؤ سوہو شیدہ نہیں شیدہ وہ راتی اس میڈے نے چوریاں ماری نہیں نہیں گئے رہا دو ماریانس کیسی تکلیف دے بات ہے تکلیف دے بات ہے کہ وہ راتی لڑائی ہوئی ماریانس چارپن چڑھنا مو دے یہ وہ باتیں ہیں جو دکھ کے انداز میں کرنی چاہیے بالکل اور کسی بندے نے دو شادیاں کی ہو تو وہ کیسے باتیں کرتے ہیں وہ اس دو گیاں کی جانے ہوئے ہیں اللہ یاراں اب مجھے بتائیں کہ ایک شرعی کام ہے اس میں آپ اتنو کچھ ڈال لیتے ہیں آپ اور جو باتیں دکھ کی ہیں تکلیف کی ہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ آپ مزے دے لے کے باتیں کر رہے ہیں نہیں سر یہ بھی ہمارے لئے کی انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ کیا اس میں دیکھو میری دو بیویا ہے اس میں آپ مجھے گوبرائی نکالیں کہ دو شادیاں گوبرائی ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے اگر میں بات پر نہیں بات کر رہا ہوں اگر میری دوسری شادی نہ ہوتی میں بھی تیسری کر لیتا تیسری تو تیسری تو تیسری تو تیسری تو میں نے سوچا آپ نے چوتھی سے سٹارٹ کرنے چوتھی بھی ہو سکتی جب تک آپ دو تین نہیں کریں گے دکھ تکلیف والی بات یہ ہے کہ اگر میری دوسری شادی نہ ہوتی تو میں بھی شیئر کا بہت بڑا کنڈا یا بدماش ہوتا ہوں میں کیسی بات کر رہا ہوں آپ کو یہ بہت ڈیپ بات ہے ڈیپ بات ہے اور یہ اگر آپ کا مارا مذہب چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو اس کی وجہ ہے اس کو بلکل بلکل ٹھیک ہے بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں طلاق یافتہ عورتیں ہیں اکر ان کے ساتھ کوئی بندہ شادی نہیں کرے گا ان کا گھر نہیں بسائے گا تو بیچاری کیا کریں گی کسی دوسرا راستہ اختیار کریں گی کیا کریں گی برائی کی طرف جائیں گی کیا نہیں جائیں گی اچھا مطلب آپ آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے خدمت خال کرنی ہے میں نے نہیں کر دی خدمت خال کرنی ہے میں نے اس معاشرے کی دکھ کی بات کر رہا ہوں مجھے کرنی نہیں چاہیے کہ دوستوں میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے بڑے فخر سے بتائیں گے کہ میری دس گرڈ فرنڈ ہے دیکھو نا غیر شریح غلط بات میں اپنی گرڈ فرنڈ کے ساتھ فلا فلا جائے گا گمہ کھانا کھایا یہ کھایا وہ کھایا اور وہ بھی مزے لے لے کے سنیں گے جو نہیں اچھی بات اور جو بات اچھی ہیں جو آپ کا مذہب آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کریں دوسری شادی تو یہ دوسری شادی کسی کار تک پہنچی نہیں تو اکدم سارے لکان کھنوتے ہیں ہاں کیا ہے آخران پہلی بی بی کی پتا تھا نہیں نہیں دوسری شادی کرنا نا گناہ ہے جرمی نا شرم سارے کوئی مسلا نہیں کرنا چاہی اور میں ایک آخری بات سن رہا کہ آپ نے پوچھا دوسری شادی کیوں کی میری پہلی بی 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 میں اسے لڑتی تھی اور تمچ فرمی آپ اور دونوں آپس میں لڑتی میری زندگی خوشکبار پوائنٹ تو بینوٹڈ جی ویورز تو کیسے لگیں آپ کو لارا یال محمد کی باتیں میں نے تو بہت انجوائی کیا اور مجھے لگتا کہ آپ نے بھی ان کو بہت انجوائی کیا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی بہت ساری پرسنل باتیں ہم سے شیئر کی بہت ساری کومیڈی بہت سارا فن کریٹ ہوا بہت اچھا لگا مجھے ان سے بات کر کے اور اگر آپ کو بھی ان سے بات کر کے ان کی باتیں سن کے اچھا لگا آپ نے انجوائی کیا تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنے کومنٹ سے ہمیں مطلع کیجئے لائک کریں ہمارے شو کو کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ریولپنڈی آرٹس کانسل کے چینل کو اور ہمیں ساتھ ساتھ بتائیں کہ آپ اور کن سلیبرٹیز سے ملنا چاہتے ہیں ہم ان سلیبرٹیز کو اس پلیٹ فارم پر لے کے آئیں گے آپ کے سامنے لائپ شو کروائیں گے آپ سے چٹ چٹ کروائیں گے سو پلیز ڈانٹ فورگیٹ تو لائک کومنٹ اور شیئر تل دین اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیشہ کی طرح بولوں گی پیار کرتے رہیے پیار باندھتے رہیے اللہ حافظ